لوگوں کے پیچھے کوئی نہیں چلتا جب تک ہمارے اندر ہمارا یہ ہمارا یہ علم موجود تھا عمر بالمعروف کا اور جب تک ہم اپنے اس مقصد سے جڑے ہوئے تھے اور جب تک یہ ہماری پہچان رہی تھی اس وقت تک دنیا ہمارے پیچھے تھی اور ہم دنیا کو ایک راستہ دکھا رہے تھے ہم راستہ دکھا رہے تھے اور لوگ ہم سے رانمائی لے رہے تھے اور جب یہ چیز چھوٹ گئی تو سب کچھ چلا گیا جو امام تھے وہ مقتدی ہو گئے جو لیڈر اور پیشوا تھے وہ پیروکار بن گئے جو آگے چلنے والے تھے وہ پیچھے لگ گئے گئی پیچھے پشلی صفوں میں جو دنیا کو راستہ دکھاتے تھے وہ راستے پوچھنے لگے نشانے راہ جو دکھاتے تھے کبھی ستاروں کو ترس رہے ہیں کسی مرد رہدہ کے لئے ہم ترسنے لگے تھے کوئی ہمیں راستہ دکھا پھر سب کچھ چلا گیا جب یہ چلا گیا تو دین بھی چلا گیا اور دنیا بھی چلی گئی دین کا علم بھی چلا گیا دنیا کا علم بھی چلا گیا عدل بھی چلا گیا اخلاق بھی چلا گیا اقدار بھی چلے گئے انصاف بھی چلا گیا حیاء بھی چلی گئی عمل بھی چلا گیا تقوی بھی چلا گیا پڑھزگاری بھی چلے گیا سب کچھ چلا گیا بہا ایسیت اجتماعی اب ہمارے میں کچھ بھی نہیں ہے ایک ایسا کوئی فنومینا جو ہماری کوئی اجتماعی قدر کو دنیا میں منوا سکے ہماری کوئی اجتماعی قدر دنیا میں تسلیم کی جا سکے ایک امت ہونے کی ایسیت سے وہ اب کچھ بھی نہیں ہے انفرادی انڈیویجول کارنامے ہیں افراد کی سطح پر اچھے لوگ ہیں افراد کی سطح پر نیک لوگ ہیں افراد کی سطح پر ٹیلنٹ ہے افراد کی سطح پر اچھی اچھی مثالیں ہیں مگر ایک تہذیب کی سطح پر ایک تمدن کی سطح پر ایک کلچر کی سطح پر ایک قوم کی سطح پر ہمارے پاس کوئی مثال نہیں رہی اس کا بڑا نقصان ہوا اور افراد جب افراد جب تہذیب کے سہرے سے معروم ہوں قومیت کی روح سے معروم ہوں اجتماعی ماحول سے کٹے ہوئے ہوں اور تنہا کئی سمندروں میں سی پیوں میں کسی ایک موٹی کی طرح تیار ہو رہے ہوں تو بہت مشکل ہوتا ہے تیار بہت مشکل سے وہ تیار ہو کے باہر آتا ہے کتنے تو اس راستے میں ضائع ہو جاتے ہیں اور کوئی نکل کے آکے وہ موٹی بن جاتے ہیں جس کو غالب نے کہا تھا نا دیکھو کیا کیا گزرے ہیں کترے پہ گوھر ہونے دار دام ہر موج میں ہیں ہنگا میں صدقہ میں نہیں ہنگ دیکھیں کیا کیا گزرے ہیں کترے پہ گوھر ہونے دار تو بڑی مشکل سے کترہ گوھر بلپاتا ہے جب معاول یہ ہو کوئی ایک بیدا ہو جاتا ہے گوھر عابدار اس کو ہم لے کے گھومتے رہتے ہیں پھرتے رہتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی 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 کی کان میں بڑی مشکل سے کوئی ہیرہ بن پاتا ہے ہر طرف کوئیلہ سے آئی ہے کوئیلہ ہے اس میں ایک ہیرہ تیار ہوا ہے بہت مشکل سے نکل پاتا ہے ایک ہی نکل پاتا ہے اس طرح ایک ایک دو بہت مشکل سے لیکن جب اجتماعی قوت و طاقت حاصل ہو جب قومیت کا سہارا موجود ہو جب یہ امت امت کی طاقت سے لبریز تھی جب تمام ادارے ایک تھے جب تمام ہر جہت سے ایک ہی قسم کی ہوا آتی تھی تو پھر جو افراد تیار ہوتے تھے وہ تھوک کے حساب سے بے حساب پھر کوئی گلی کوئی کوچا کوئی بستی کوئی مالہ خالی نہیں ہوتا تھا ٹیلنٹن لوگوں سے با صلاحیت لوگوں سے با کردار لوگوں سے پھر ہزاروں مثالیں تھی ہیں دنیا کو دکھانے کے لئے فی صورت عالت اس لئے یہ کب ہوا جب امر بالمعروف نئی علی المنکر کا راستہ چھوڑ دیا یہ بہت عام اشوہ ہے یہ ہماری معاشرتی سماجی اجتماعی قومی داخلی خارجی ملی بینلقوامی سطح کی تیاری ہے ہر سطح پر ہمارے لئے ہمیں اس کی ضرورت اور ہماری پہچان ہے اس کے بغیر یہ سارا نظام سب کا سب ایسا ہے جیسے کہ کسی عمارت کی بنیاد نہیں ہے اور عمارت قائد تو یہ امر بالمعروف نیکی کا حکم اللہ تعالی نے مسلم معاشرے کی پہچان یہ بتائی کہ مومنوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور یا مرون بالمعروف یا نحو نال المنکر ان کا کام یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نیکی کی بات بتائیں اور برائی سے روکیں یہ ان کی پہچان کافروں کے مقابلے میں منافقوں کے مقابلے میں مسلم معاشرے کی پہچان اور اسی طریقے سے اللہ نے فرما تم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے کہ جو لوگ کو بھلائی کی تب بلائے اور وہ نیکی کا کیا حکم کرے اور برائی سے روکے